اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی و خیر ہوں گے گہرے سے گہرہ تعلق ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے جدائی ڈالنے کا لا جواب تعویز گہرے سے گہرہ تعلق ہو ختم ہو جائے گا اگر آپ کسی کے درمیان جدائی نفرت اداوت پیدا کروانا چاہتے ہیں مثلا ناجائز تعلقات ہیں اگر کسی کے اور وہ صحیح نہیں ہے ایسے تعلقات ایسی محبتیں جو ناجائز تعلقات ہیں تو ان میں تعلقات ختم کرنے کے لیے ان میں جدائی ڈالوانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں یا مثلا آپ کسی سے محبت کرتے تھے مگر اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ سے دور ہو جائے آپ اس سے پیچھا چھوڑانا چاہ رہے تو پیچھا چھوڑانے کی صورت میں بھی آپ یہ تعویز کر سکتے ہیں آپ دونوں میں جدائی ہو جائے گی عام طور سے یہ مسئلہ تب ہو آتا ہے کہ جب لڑکیاں کسی سے محبت کرتی ہیں اور پھر بعد میں شادی وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے اور ان میں مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو لڑکی اپنی عزت عبرو بچانے کے چکر میں سوچتی ہے کہ لڑکا اس کا پیچھا چھوڑ دے چھوڑ کے چلا جائے اور ایسی صورت میں اگر لڑکی اس سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہے اور سامنے والا نہیں چھوڑ رہا تو یہ تعویز کریں وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا کسی طریقے کے بھی جدائی تعلق قائم کر سکتے ہیں اس تعویز کے ذریعے سے لیکن یاد رہے ناجائز کام نہ کریں مثلاً آپ کسی دو بندے کو اگر آپ الگ کرنا چاہیں گے تو آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے جب تک مسئلہ جائز نہیں ہوگا جب تک یہ عمل اثر نہیں دکھائے گا تو اگر مسئلہ جائز ہو تو بھی کریں جب ضروری ہو دو لوگوں میں جدائی کروانا مثلاً ناجائز تعلقات یا آپ اپنے پارٹنر سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں اب آپ کی مرضی نہیں ہے اس کے ساتھ میں رہنا اسی صورت میں یا شوہر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے اور اطلاق بھی نہیں دیتا آپ اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا الگ ہونا چاہتے ہیں بعض اوقات عورتیں مردوں میں ظلم کر رہی ہوتی ہیں اور مرد پریشان ہوتا ہے بچارہ چونکہ اگر وہ کورٹ کچھری کے چکروں میں پڑھے گا اس طریقے سے استعویز کا استعمال کرنا ہے اس کو بنانا ہے سادے کاغس پر بلیک کلر کے پرنسے کالے کلم سے اس کو بنانا ہے بنانے کے لئے دن کوئی مقرر نہیں ہے وقت بھی کوئی نہیں ہے لیکن بہتر ہے دوپہر کے وقت میں بنائیں چونکہ دوپہر کا وقت ایک جلالی وقت ہوتا ہے اور ایسے وقت میں آپ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس میں اثر پیدا ہوگا کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو بس ایک لکیر ایسے کر کے بنانی ہے پھر آئین کو ایسے کر دینا پھر آئین کو یہاں کر دینا اس کے بعد تو پھر خے بنانا ہے پھر سین بنانا ہے اس میں دو لکھنا ہے تین لکھنا ہے پھر یہ دو تے لکھنے ہیں پھر اس طریقے سے کر دینا ہے اس طریقے سے کر دینا ہے یہ جیسے نیچے والا بنا ہے ویسے ہی اوپر والا بھی بنا لینا ہے یہ دونوں سیم چیزیں ہیں جیسے یہ بنا ہوئے جن دو بندوں میں جدائی ڈالنی ہے جس میں پہلے آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر جائے اس کا نام پہلے لکھیں اور اس کے بعد جس کو چھوڑ کر جانا ہے اس کا دوسرے کا نام بعد میں لکھیں یعنی جس کے لئے آپ کر رہے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلا جائے یا وہ پیچھا چھوڑ دے اس بندی یا بندے کا نام پہلے لکھ دیں اور اس کے بعد دوسرے بندے کا نام لکھ دیں جس سے پیچھا چھوڑانا ہے اور اس کے بعد میں جب یہ آپ لکھ لیں تو بیچ سے اس تاویز کو پھاڑ دے پل اسے دو الگ الگ جگہوں پہ مٹی میں لے جا کر زمین میں دفن کر دیں کہیں بھی کھیت کھلیان قبرستان وگرہ کہیں بھی جہاں بھی زمین ہو ساپ ستری ہونی چاہیے گندگی بھری یا لودہ زمین میں نہیں دفن کر سکتے کہیں الگ جگہ لے جا کر دیں کم از کم فاصلہ دس قدم سے زیادہ کا ہونا چاہیے دونوں میں حمال لیجئے آپ ایک تاویز جہاں دفن کرتے ہیں تو دوسری یہاں دفن کرتے ہیں اور اس کے بیچ میں چاہیے ایک کلومیٹر فاصلہ تو ہونا ہی چاہیے دفن کر دیں انشاءاللہ دونوں میں جدائی واقع ہو جائے گی یہ بہت زبردست عبید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں